نمشکار دوستو اگر آپ کا ڈائیجیسن ٹھیک نہیں ہے کچھ بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں تو پیٹ پھول جاتا ہے پیٹ میں انپچ ہو جاتا ہے پیٹ بھاری بھاری سا لگتا ہے تو آج کا یہ طریقہ آپ کو بہت ہی زیادہ کام کرے گا یہ آپ کے ڈائیجیسن کو بہت ہی بہترین کرے گا آپ کچھ بھی کھائیں گے پییں گے آپ کے شریر کو حجم ہوگا بھوک اچھی لگے گی اور کئی بار کچھ کھا لیا آپ نے کچھ بریانی کھا لیا کوئی بھی تھوڑا سا مسالہ کھا لیا یا کوئی بھی ایسی چیز کھا لی تو ترنت آپ کا پیٹ پھول جاتا ہے پیٹ بھاری بھاری سا ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو جھٹراغنی ہے وہ کمجور ہو گئی ہے تو یہ آپ کے جھٹراغنی کو پردیپ کرے گا یعنی کہ آپ کی جو ڈائیجیسن سکتی ہے جو پاچن چھمتا ہے اس کو مجبوط کرے گا جن کی پاچن سکتی کمجور ہوتی ہے گیس ان کو بننے لگتا ہے گیس کے بننے کا ایک یہ کارن بھی ہوتا ہے تو یہ آپ کی پاچن سکتی کو ایتن بہترین کر دے گا جس سے آپ کچھ بھی کھائیں گے حجم ہو جائے گا بھوک لگے گی اچھا آپ کو صبح 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 سوچ ہوگا اور آپ کا ڈائیجیسن ٹھیک رہے گا تو آپ کو کبھی پائلس نہیں ہوگی بہت فائدہ ہے اس کا اور گیس کئی بار گیس ہو جانے پر سر میں درد شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ گیس ماتھے پر جڑ جاتی ہے تو گیس سے بھی آپ کو یہ چھٹکارے دیلا گا اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے دوستوں کہ رات میں آپ لوگ کیا کریں کہ رات میں آدھا گلاس پانی لے اس میں لگ بھگ دس پندرہ کشمش ڈال دیں اسے پھولنے دیں صبح آپ اس کشمش کو چبا کر کھا جائے پانی اوپر سے پھیلیں کھالی پیٹ اسے آپ صبح کھالی پیٹ بھی کر سکتے ہیں رات میں کھانا کھانے کے بعد بھی کر سکتے ہیں رات میں کھانا کھانے کے بعد کرنا ہے تو شام کو ہی آپ پانی میں ڈال کر کے چھوڑ دیجئے گا کشمش کو پانی میں ڈال کر کے کھانے سے آپ کا حاجمہ ایک دم درست ہو جائے گا پیٹ آپ کا ایک دم صحیح ہو جائے گا جن کو ڈائیبیٹیز ہے وہ اس ریویٹی کو نہ کریں